تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موڈی جی کی پتنی کیا کرتی ہوں گی کیا کرتے ہوں گے موڈی جی کے پریوار والے اتنے سالو کے الگ ہونے کے بعد موڈی جی کا پریوار کس حالت میں ہوگا آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں اسی بارے میں بتانے والے ہیں ساتھی دوستو یدی آپ بھی مانتے ہو کہ موڈی ہے تو ہونکے نہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور سیل ضرور کریں دوستو آپ کا لائک اور سیل ہماری میند کا افل بنتا ہے تو آج یہ جانتے ہیں دوستو موڈی جی اور ان کے پریوار والے کیا کرتے ہوں گے دوستو آپ کو بتا دی کہ اس سمیں موڈی جی اپنا گھر اور پریوار چھوڑ کر دیس کی سیوہ کر رہے ہیں حالکہ دوستو آپ کو بتا دی کہ موڈی جی کو جب بھی سمیں ملتا ہے تو وہ اپنے پریوار والے اور ان کی ماتا جی سے ملاقات کرنے ضرور زیادہ ہیں ایسے میں دوستو آپ کو بتا دی کہ سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر اتنے سالو کے الگ رہنے کے بعد موڈی جی کی پتنی کیا کرتی ہوں گی تو دوستو آپ کو بتا دی کہ موڈی جی کی پتنی آج بھی ہے جو کہ خود کے دم پر اپنا کارے کر کے اپنا گزارہ کرتی ہیں نہ کہ موڈی جی سے کسی طرح کی امید رکھتی ہیں وہیں دوستو آپ کو بتا دی کہ موڈی جی کی پتنی ریٹائیڈ سکس کا بھی ہیں دوستو آپ کو بتا دی کہ موڈی جی دیش کے دوبارہ پردان منتری بن چکے ہیں دوستو آپ کو بتا دی کہ موڈی جی کی جو سادھی گزرات کے ایک چھوٹے سے گھاں میں ہوئی تھی جب موڈی جی کی سادھی تھی ہوئی تھی تب ہے موڈی جی کی عمر لگ پک 20-22 سال کی تھی بتایا جاتا ہے کہ صرف یہ سادھی ہے جو کہ تین سال چلی تھی اور ان تین سالوں میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ صرف تین مہینے کے ساتھ رہا تھا حالانکہ دوستو آپ کو بتا دی کہ موڈی جی سنگ اور رسس ہمیں زڑے ہوئے تھے یہ بھی بتایا جاتا ہے ساتھی دوستو آپ کو بتا دی کہ موڈی جی اور ان کی پتنی کے بیس دیرے دیرے دوریاں بڑھنے لگی آپ کو بتا دی کہ موڈی جی ہے جو کہ سنگ کے کارکرم میں چلے گئے اور وہ دیش کے لئے کچھ بڑا کارکرم کرنا چاہتے تھے ایسے میں دوستو آپ کو بتا دی کہ پھر موڈی جی ہے جو کہ چار بار گزرات کے مکھے منتری بھی رہیں اور آپ کو بتا دی کہ انہوں نے سال دو ہزار چوگدہ میں ہے جو پہلی بار پردار منتری پت کی سپت لی اور دو ہزار گنیس میں ہے جو کہ دوبارہ دیش کے پردار منتری بنے ہیں جب سے موڈی جی ہے جو پردار منتری پت کی سپت لی ہے اور پہلی بار پردار منتری بنے ہیں تب سے لگاتار بارتی زنطہ پارٹی میں ہے جو کہ بڑی زیت حاصل کی اور دیش کے کہیں راجو میں اپنی سرکار بھی بنائی ہیں ایسے میں دوستو آپ کو بتا دی کہ موڈی جی نے بھی کہیں بار کہ ان کے لئے تو سوالسو کروڑ دیش اسی ان کے لئے ان کا گھر اور پریوار ہے اور وہ دیش کی سیوہ کرنے میں کوئی کمی پیسی نہیں چھوڑے گئے ایسے میں دوستو آپ کو بتا دی کہ جیسا کہ دوستو آپ سبھی زانتے ہیں موڈی جی کے دوبارہ پردار منتری بننے کے بعد تو ہے جیسا کہ قسمی سے دارہ تین سو ستر ہٹانا ہو یا پھر رام مندی کا مودہ ہو دوستو آپ جیسا کہ یہ بھی زانتے ہوگی یہ مودے کا بھی سالو پرانے ہیں اس پر برسو سے کہیں پاتے عراجی تک کرتی آئے اور بڑی 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 باتیں کرتی آئے لیکن ان مودی کو کوئی بھی سوڑی نہیں پائی ایسے میں مودی جی جیسا ہی دوبارہ پردار منتری پت کے سپت لی ہے اور آپ کو بتا دی کہ قسمی سے دارہ تین سو ستر اور پیتی سے اکھاڑ کر سینگ گیا ہے موہی بات کرے رام مندی کی تو دوستو رام مندی کا مودہ بھی آپ جانتے ہو تکتے سے کتنے سالو سہجی کوٹ میں اٹکاوا پڑھا تھا لیکن مودی جی نے اس کا پیشل ان کا دوبارہ پردار منتری بننے کے بعد اس کا پیشلہ بھی ہو گیا ہے ایسے میں دوستو آپ کو بتا دی کہ سب سے بڑی اور بھی یہ بات ہے کہ مودی جی کے پردار منتری دوبارہ بننے کے بعد ہے اور مودی جی جب سے پردار منتری بنے تب سہجی باردین کی دیس کے زیتنے بھی دسمن ہیں دیس ہے آپ کو بتا دی کہ ان کی بھی ہے جی کے اونٹی گنٹی شروع ہو گئے ہیں آپ کو بتا دی کہ چاہے پاکستان ہو یا پھر چین ہو اس سمیں آپ کو بتا دی کہ مودی جی کے پردار منتری پت کی سفت لینے کے بعد پردار منتری بننے کے بعد ان کی بھی اونٹی گنٹی شروع ہو گئے ہیں ساتھی دوستو آپ کو بتا دی اور بھی ادھیک زانکاری کے لیے بنے رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ اور آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور سیل ضرور ہے آپ کا لائک اور سیل ہماری میند کا فل بنتا ہے تب تک کے لیے نمسکر دوستو جائے ہمارے ہیں